بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستوں کل سے بہت زیادہ میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں کہ بھائی منڈی کی کیا اپ ڈیٹس ہیں اور کیا صورتحال ہے منڈی میں کام سٹارٹ ہو گیا ہے کی نہیں ہو گیا ہے اس کے علاوہ لاسٹ ویڈیو میں نے اپ ڈیٹ دیتی کہ بچوں کو منع ہے اور بڑھوں کو منع ہے تو اس میں بہت سارے بچوں کے کمنٹس آئی تھے کہ بھائی میری چودہ سا لے جائے پندرہ سا لے جائے تیرہ سا لے جائے تو کس ایج تک کے بچوں کو علاوہ ہے کہاں سے سٹارٹ ہے اور دو چار چیزیں تھیں تو میں نے گولا آپ کو اپ ڈیٹ ویڈیو بنا کے دے دوں میں منڈی آج نہیں جا سکا مصروفیات تھی لیکن یہ کہ انتظامیہ سے میری بات ہوئی ہے تو جو اوفیشل نیوز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو منڈی میں آج سے آج ٹویلف آف جون ہے فرائیڈے ہے تو آج سے منڈی میں کام سٹارٹ ہو چکا ہے مشینریز آ چکی ہیں اور ابھی میری یعنی کہ سمجھ لیں کہ دس منٹ پہلے ایک بندے سے انتظامیہ کے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بولا کہ آل موسٹ ایسا ہے کہ آج ہی ہی آج میں فیفٹین تو ٹوئنٹی پرسنٹ کام ڈن ہو گیا ہے انتظامات کے حوالے سے اور اس ہفتے کے اندر انشاءاللہ ان کا اپنا ٹارگیٹ ہے کہ ون ویک میں انہوں نے تمام انتظامات کو کوشش کر کے کمپلیٹ کر لے نا ہنڈریٹ پرسنٹ مسئلہ بقول ان کے جو آ رہا ہے وہ ایک لیبر شورٹیج ہونے کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے اس کمپیرٹو لاسٹ ایئر اس سال جو ہے وہ ان کے پاس پچاس پرسنٹ کم لیبر ہے پینڈیمک وغیرہ کی ویسے تو اس ویسے تھوڑا سا کام لیٹ ہو رہا ہے باقی پہلے ٹرک کا ایک نیوز سلی ہے کل پرسو سے کہ اکیس یا بائیس جون کو پہلے ٹرک آ جائے گا تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے ان لوگ کی کوشش یہی ہے کہ جلدہ جلد انتظامات کمپلیٹ کیے جائیں لیکن ظاہری بات ہے جب تک انتظامات کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو پہلے ٹرک نہیں آئے گا مال تو آ جاتا ہے سندھ وغیرہ سے یا پنجاب سے سب سے پہلے سندھ سے مال آتا ہے لیکن وہ جب تک انتظامات کمپلیٹ نہیں ہوتے تو وہ اتارنے نہیں دیا جاتا وہ بھینس کالونیا ملیر منڈی وغیرہ میں اتر جاتا ہے تو مال بھلے سے آ جائے لیکن اوفیشلی جو منڈی سٹارٹ ہوگی وہ جب ہی ہوگی جب انتظامات کمپلیٹ ہو جائیں گے اور بقول انتظامیہ کے اس مہینے کے انڈ سے پہلے پہلے انشاءاللہ مال آنا شروع ہو جائے گا اور منڈی بلکل اوفیشلی سٹارٹ ہو جائے گی اچھا اب بات کر لیتے ہیں اس کی کے کس ایج کے بچے آلاو ہیں تو بھئی پندرہ سے نیچے پندرہ سال سے نیچے کی ایج کے بچے جو ہے وہ آلاوڈ نہیں ہوں گے اور چالیس سال سے زیادہ ایج کے جو بزرگ ہیں وہ بھی آلاوڈ نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ نوجوانوں میں جو بیمار ہیں کسی بھی قسم کی بیماری میں ہیں تو وہ بھی آلاوڈ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ ماسک سینیٹائزر اور گلوز وغیرہ لانا یہ کمپلسری ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں گی اور ایس او پیس کو انشاءاللہ ان پروٹوکولز کو عمل کروایا جائے گا ان کے اوپر باقی منڈی انتظامی کی طرف سے ایک میسیج تھا جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں ان کی طرف سے ریکویس تھی کہ بھئی اس سال منڈی کو تفریغہ نہ بنایا جائے اس کو صرف پرچیزنگ کے پرپس سے آپ لوگ یہاں پر آئیں ایوائیڈ کریں بلا وجہ میں تفریغ کرنے کے لیے آنے کے لیے کیونکہ جو وائرس کی صورتحال ہے پینڈیمی کی صورتحال ہے اس سے بچا جا سکے فریضہ قربانی ادا کریں سب کے لیے آسان بنائیں ایسے حالات نہ بنائیں جان بوجھ کے کہ پھر دوبارہ کوئی لوگ ڈاؤن کی اللہ نہ کرے کوئی صورتحال ہو اور کوئی جو یہ ہمارا شوق چل رہا ہے جو فریضہ ہر بند ادا کرنی کوشش کر رہا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے کوئی مسئلہ بنے لاسٹلی میرا پلین آپ کو بتا رہا ہوں کہ ون ہنڈریڈ پلس لائف سیشنز کرنے کا میں نے اپنے لیے ایک ٹارگیٹ رکھا ہے آپ لوگ کے ساتھ مل گئے انشاءاللہ میں نے اچیف کرنا ہے میں انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ اچیف کروں گا اپنی بیسٹ آف تی بیسٹ کوشش کروں گا حالانہ کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت ٹف ٹارگیٹ ہے ابھی تو سو دن بھی نہیں رہ گئے اگر ایک دن میں ایک لائف کریں تب بھی سو نہیں ہوں گے ابھی تک میں نے تین لائف کی ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ ایک دن میں دو لائف سیشنز بھی کرنے پڑیں آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں لائف سیشنز کو اس لیے کہہ رہا ہوں میں کروں گا انشاءاللہ سینشری اللہ نے چاہتا ہے اور آپ لوگوں سے مجھے یہ چاہیے کہ تھرٹی تھاؤزن جو ہے میرے ابھی تھرٹی تھاؤزن پلس سبسکرائبرز ہو گئے میرا ڈارگیٹ ہے ون لیک کروس کرنا ہے اسی سیزن میں آپ لوگ نے ویڈیوز کو لائک بھی کرنا ہے کمنٹ بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے تو جو جو منڈیاں آپ بولتے رہیں گے وہ بھی ریکویسٹ آپ کی کمپلیٹ کرتے رہیں گے جو فارمز بولتے رہیں گے جہاں جہاں جو جو ممکن ہوگا آپ لوگ کی ریکویسٹ کمپلیٹ کریں گے تو ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ تھانکیو سو مچ پسند آئیے ویڈیو لائک کر دیں کمنٹ میں اپنی محبت کا سپورٹ کا اظہار کریں اور کوئی سوال ہے منڈی کے حوالے سے کمنٹ میں کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ السلام علیہ کو